تِلْكَ الرَّسُلْ جُزْءٌ صَلَاسًا نَحْمُدْهُ وَنَصُلِّ عَلَىٰ رَّسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ و تعالیٰ سورة العالی عمران کی آیت نمبر 54 اور 55 کی تفسیر اور لفظی ترچمہ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ وَا اور مَا كَرُوا ان سب نے خفیہ تدبیر کی یا مَا كَر بھی کہہ سکتے ہیں وَمَا كَرُوا اللَّهُ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی تدبیر کی وَاللَّهُ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خَيْرُوا سب سے بہتر ہے الماکرین تدبیر کرنے والوں میں سے اِذْ جَبْ قَالَ قَحَا اللَّهُ اللَّهُ نَيْ يَا عِيسَىٰ اے عِيسَىٰ انی بھی شک میں متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں تجھے ورافعو کا اور تجھے اٹھانے والا ہوں اِلَيَّ اپنی طرف ومتخیرو کا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں من اللَّذِينَ ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفرو سب نے کفر کیا و جائلو اور بنانے والا ہوں اللَّذِينَ ان لوگوں کو جن لوگوں نے اتبعو کا سب نے پیروی کی تیری فاو کا فائق یعنی اوپر اللَّذِينَ ان لوگوں پر جن لوگوں نے کفرو سب نے کفر کیا یعنی فوقیت دینے والا ہوں اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَا قیامت کے دن تک ثُمَّ پھر اِلَيَّ میری طرف ہی مَرْجِ اُکُمْ تمہارا لوٹنا ہے فَاَحَقُمُ تو میں فیصلہ کروں گا بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان فِي مَا ان میں جو کون تم تم سب تھے فی ہی اس میں تختالفون تم سب اختلاف کرتے تھے وَمَا قَرُوْا کے رود ورڈ ہے مِیمْ کافرا اس کے معنی کسی شخص کو ہیلا کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کی ہیں تو یہ دو قسم پر ہے اگر اس سے کوئی اچھا فعل مقصود ہو تو محمود ہوتا ہے ورنہ مضموم اور مکرو مکرا ماکرین ان تینوں کی روٹ ورڈ میم کافراو ہیں اور خیر کا روٹ ورڈ ہے خا یارا اور خیر وہ ہے جو سب کو مرگوب ہو مثلا اکل عدل اور فضل اور تمام مفید چیزیں اور یہ اشش رو کی ضد ہے اور خیر دو قسم پر ہے خیر بھلائی کو بھی کہا جاتا ہے اور مالک سیر کو بھی خیر ہی کہا جاتا ہے کبھی خیرہ کا مطلب ہوگا مالک سیر اور کبھی خیر کا مطلب ہوگا بھلائی اور متوفیق اس کا روٹ ورڈ ہے واؤ فا یا یعنی پورا پورا کرنا کمل طور پر اور آپ نے پڑا ہوگا نا کہ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا تو اٹھانا بھی ہے پورا کرنا بھی ہے پوری طرح اٹھانا بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیق برا فیقا علیہ عیسیٰ علیہ السلام میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدد پوری کر کے تم کو اپنی طرف پوری طرح اٹھاؤں گا تو آیت نمبر 54 کا شہننزول ہے کہ یہود کے علماء نے اس وقت کے بادشاہ کو بھکایا کہ شخص ملحد ہے یعنی نعوذ باللہ نون بلیور ہے بے دین ہے اور ترات کے احکامات کو بدلنا چاہتا ہے ان پر تحمت لگائی گئی تو بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے کچھ آدمی مقرر کر دیئے انہوں نے ایک مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا یعنی ان کو گھیر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا یہی ہمارا ایمان ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے مسلمانوں کے قیادت میں نماز پڑھیں گے اور دجال کو وہی ختم کریں گے سبحانہ وتعالیٰ مسلمان ہو جائیں گے تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قوض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیاروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں یعنی کافروں کے اوپر ان لوگوں کو کرنے والا ہوں جنہوں نے تیری پیاروی کی ان پر جنہوں نے کفر کیا تو جب بنی عیسیٰ کے کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مکمل کر لی اور اس کے تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملا لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور پر لے لینے والا ہوں اور اپنے پاس اٹھا کر لانے والا ہوں اور اسمان پر بلا کر کافروں کی خباست علود فضاء سے تمہیں دور کرنے والا ہوں اور تمہاری اتباع کرنے والوں کو کافروں پر قیامت کے دن تک فوقیت دینے والا ہوں تو متوفی کے معنی موت کے بھی ہیں سلا دینے کے بھی ہیں پورا پورا کرنے کے بھی ہیں اس سے مراد مومنین بنی اسرائیل کی وہ جماعت ہے جو ان پر ایمان لائی تھی اور کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کا اعلان کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا میں آ جانے کے بعد یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہوئے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور ان کے دین کو تمام دنیا پر غالب کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ قیامت تاک اسلام اور مسلمان اسی حال میں رہیں گے اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی پیروکار مسلمان سب کفار پر غالب ہوں گے یعنی ان کی آنے پر جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ سب کفار پر غالب ہوں گے جیسے کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آدل حاکم فیصلہ کرنے والے بن کر اتریں گے ہر صورت میں سلیب کو توڑ دیں گے کنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ مقوف کر دیں گے یعنی جزیہ نہیں لیں گے سوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت اور مشاکت نہیں لی جائے گی دوسرے وسائل میسر آنے کی وجہ سے ان کی محنت کی زود نہیں ہوگی لوگوں کے دلوں سے بہمی عداوت بغز اور حسد ختم ہو جائے گا لوگ مال لے جانے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہ کرے گا اور ایک آخری حدیث کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا ایک روح ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا مسلمانوں کا امیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں تم خود ہی آپس میں ایک دوسری کے امام ہو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عزاز ہے یہ مسلم میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 156 تو یہ ساری تفسیر آیت نمبر 57 تک کی ہو چکی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں صرف اور صرف لفظی ترجمہ ہی ہوگا اور بہت ہی مقصد تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو